نمسکار آپ کے ساتھ ہوں میں راجیب شرما ہند مہا ساغر میں بھارت کی طاقت اور بڑھ چکی ہے چین اور پاکستان کو مطور جواب دینے کے لیے بھارت کا یدھکپوت آئینس امفال تیار ہے سودیش میں بنی سٹلتھ گائیڈڈ مسائل و دھنسک آئینس امفال کو بھارتی نوسینہ کے بیڑے میں شامل کیا گیا ہے ممبئی میں آجت سماروں میں رکشہ منتری راجنات سنگھ مہراز کے مکہ منتری اکناس شندے اور نوسینہ پرمک ایڈمیرل آر حری کمار موجود رہے ممبئی کے مجگاؤں ڈاک میں تیار آئینس امفال کا یہ آدھنک خوبیوں سے لحظ ہے جو دشمن دیشوں کی نیند خراب کر سکتا ہے بھارت کا یہ جنگی جہاز وشاکہ پتنم شنی کے چارویں دھنسک کے دپوتوں میں سے تیسرا یہ دپوت ہے آئینس امفال لمبی دوری کی سپرسونک برموس مسائل داگنے کی کشمتہ سے لحظ ہے اس میں سٹیلت فیچرز بھی دیے گئے ہیں یہ بھارت کو سمدر میں بڑی بڑھت دلانے کے مقصد سے تیار کیا گیا ہے اور آئینس امفال میں لگے 75 سے 80% دی کلپورز بھارت میں بنے ہیں یعنی یہ پوری طرح سے دیش میں بنا ہوا وارشپ ہے یہ یود دشمن کے رڈار کو چکمہ دینے میں ماہر ہے یہ 164 پیٹر لمبا یود پوت ہے اور اس کا وزن 7400 ٹن ہے سمندر میں اس کی سپیڈ 55 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے آئینس امفال پر ممبئی سے ہمارے سیوگی اب شیخ شرمہ کی خاص سپورٹ بھارت کے دشمن ہو جائیں ساؤدھان جی ہاں کیونکہ اس سمندر کا سگندر آ چکا ہے جس کا نام ہے آئینس امفال آئینس امفال اس وقت نیوی کے بیڑے میں سامل ہو چکا ہے آئینس میں یعنی جو نیوی میں کمیسرنگ ہو چکا ہے اور یہ ایک ایسا پیسال دپوت ہے جس کو دیکھ کر اس کو نام سن کر جائے سے بات پر دشمن کے چھک کے چھوٹ جائیں گے کیونکہ یہی آپ نیویس کے پر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ایسا پیسال جو دپوت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جسی کمیسرنگ ابھی ابھی ہوئی ہے یہ ہے آئینس امفال اس کا نام رکھا گیا پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ دپوت کا نام نارتشت کے سہر پر رکھا گیا ہے یعنی یہ اپنے آپ پہ ایک بہت بڑی گھٹنا ہے بیساکہ پٹنم جو کہ اس کے پہلے آئینس بیساکہ پٹنم اس کے چار طریقے سے چہاز بننے والی ہیں یہ دپوت بننے والا اس میں سے یہ تیسرا ہے اس کے پہلے بیساکہ پٹنم بن چکی ہے اس کے سیکنڈ جو تھا مات موگوہ وہ بن چکا ہے اور وہ بھی کمیسرنگ ہو چکا ہے یہ دپوت بیڑے میں نیوی کے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں تیسرا یہ جو دپوت ہے بیسال اس کا نام ہے آئینس کی امفال رکھا گیا ہے یہ نیوی کے بیڑے میں اب سامنے والا ہے چوتھا اس کا جو سورت کے نام سے آئے گا آئینس کی امفال وہ بن رہا ہے وہ بات میں اس کی کمیسرنگ ہو گئی ہے لیکن اس کی خاصیت رہا دو آپ کو دیکھیں جو بیسال آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آئینس کی امفال اس کی خاصیت یہ ہے کہ 75% سے ادھک جو سامان اس پر یوچ کیے گئے ہیں وہاں دیش میں بنے ہیں یعنی آتمنیر بھرتا کو پورا اس پر دکھائے گیا ہے کہ اس طریقے سے یا دپوت پورد بھرکے سے آتمنیر بھر یعنی ویدیشی جو تمام سامان لگا کرتے تھے وہاں نہ لگ کر بلکہ اس میں اس بار 75% یہاں پر انڈیا سامان لگائے گئے یہاں ہی نہیں بلکہ یہ یو دپوت جو راڈار کی پکڑ سے بلکل باہر رہے گا راڈار کے پکڑ میں نہیں رہے گا اس کی اگر ہم لمبائی کی بات کریں آپ کو تو جو آپ لمبائی دیکھ رہے ہیں 164 میٹر لمبائی ہے 164 میٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لمبائی ہے اگر وزن کی ہم بات کریں تو 7400 ٹن اس کا وزن ہے اور اس میں اگر ہم سینکوں کی بات کریں جو آفیسر سوچینک اگر آپ سمودر میں اس کی سپیڈ 55 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے حساب سے یا اس کی سپیڈ چلے گی اور سمودر میں یا قربان 42 دن تک کانٹینیو بنا رہا سکتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں ہیلیکاپٹر بھی ہو سکتا ہے اس حساب سے بنایا گیا کیونکہ جو چاپر آپ سکتے ہیں جو دوران ہوتا ہے وہ یہاں پر اتر سکتا ہے اتنا ہی نہیں اگر اس کی اور بھی سیستہ بتاؤں آپ کو تو اس میں گیس ٹاربائن لگے ہوئے ہیں جمین سے جمین پر مار کرنے والی مسائل بھی لگائی گئی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں برمہوس اور براک مسائل لگائی گئی ہے جو کی کسی بھی پندوبی کو دور نشت کرنے کے بہت کام آئے گا اور یہاں ساتھی ساتھ اس میں 76 میلی میٹر کی گن بھی ہے یعنی جاہی سی بات ہے کہ یہ بہت تمام اتیادنک شبھاؤں سے لیس ہے آپ لگا تار دیکھ رہیے آئینس انفال کو بہت خاص پیس کس ہم آپ کو لگا کر اس کے اندر باہر تمام تصویریں آپ کو دکھائیں گا کہ کاریس کی بیسیست آئیں کیا کیا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں آئینس انفال پوری طرح سے سودیش نرمت وارشپ ہے یہ یودپوت برمہوس اور براک جیسی خطرناک مسائلوں سے لیس ہے یہ ایسی مسائلیں ہیں جو ترشمنوں کے چھکے چھوڑا سکتی ہیں یودپوت کے اس حصے سے ہمارے سائی ہوگی اب شیخ شرمہ نے خاص رپورٹ تیار کی ہے دیکھئے سربات آپ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ جو گن ہے اور یہ لمبی دوری تک اس کو پھائر کر سکتی ہے اور یہ ایک اپنے آپ میں بڑی چیز یہاں دکھائی پڑتی ہے اس کے علامہ اگر ہم آپ کو دکھاتے چلیں کہ اس طرح سے دیکھیں یہاں تمام انسردھاؤں سے لیس ہے مسائل سے لیس ہے برمہوس سے لیس ہے براک مسائل سے لیس ہے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں جو مسائل جو یہاں پر ہے مسائل ڈیک پر اس وقت میں موجود ہوں یہ سے ہم کہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں برمہوس مسائل ہے برمہوس مسائل یہ ایک دو نہیں یہاں پر قریباً سولہ کے آس پاس برمہوس مسائل لگی ہوئی ہیں جو جس کی اگر ہم خاصت بات کریں تو یا سرپیس تو سرپیس سرپیس تو اگر ہم پانی کی بات کریں پانی میں یا تمام جو ان ہیں اُس جگہوں پر بھی یا لوگوں کے جو دسمن ہیں ان کے چھکے چھوا سکتی ہے وہاں پر یہ اٹیک کر سکتی ہے یا دیکھیں کس طریقے سے یا عدبت تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں انڈیا نوچ پر کہ کس طریقے سے جو برمہوس مسائل ہے یا اگر کہیں دسمن کوئی اگر حملہ کرتا ہے دیش پر کوئی آنکھیں دکھاتا ہے تو جائز سے بات ہے ان کے چھکے چھڑانے کے لیے یہ برمہوس مسائل کافی ہے وہی اگر ہم دوسری بات کریں آپ کو تو یہاں پر دیکھیں ہم آ چکے ہیں براک مسائل پر یہ دیکھیں براک مسائل کا دیکھ ہے براک مسائل یہاں پر ایک جو دو یہاں بنے ہوئے آنے اگر ہم اس سے سنکھا کے بات کریں تو یہاں پر آٹھ اور آٹھ اس میں یعنی سولہ اس میں ہیں اور اسی طرح کے سولہ دوسرے طرف ہے جس طرف کی چاپر لینڈ کرتا ہے دوسرا جو سرفیس ہے اس پر ہے تو آپ دیکھیں کہ جو یہاں براک مسائل ہے براک مسائل کا مطلب ساپ ہو جاتا ہے کہ کہیں پر بھی اگر دوسری کوئی اگر حملہ کر رہا ہے اگر ہم سمجھ لیجئے کہ کوئی ائر سے کوئی حملہ کر رہا ہے جو کہ ہم ڈرون کی بات کر لیں آپ پھر کی چاپر کی بات کر لیں اس سے تو اس کے لیے یہاں کام آتا ہے اور ان لوگوں کے لیے راڈار سے لے کے تمام چیزیں لگے ہوئی ہیں اور یہ راڈار اور تمام جو ہے جو دوسمنوں کے جو جگہ ہیں وہ ان کو ٹریس کرنے میں کافی کارگر ثابت ہوتا ہے اور یہ کہن کے سامنے آتا ہے کہ کس طریقے سے دوسمن کے اگر ہیں تو وہ اس سے پورے سامنے آ جائیں گے وہیں اگر آئیرل دیکھ کے آپ بات کر دیکھو آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں آئیرل کی بات کر رہا ہوں آئیرل مطلب انڈی جیس راکٹ لانچر ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں راکٹ لانچر جس پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں کہ راکٹ لانچر جو ہے وہ کس طریقے سے یہاں پر بہت بھاری پیمانے پر لگایا گیا ہے کہ راکٹ لانچر کا مطلب صاف ہے کہ کہیں پر بھی کہیں اگر حملہ ہو رہا تو راکٹ کے جریعے بھی اس جہاد سے حملے کی رہا سکتے ہیں اور ان دوسمنوں کو چکٹ چھوڑا جائیں گے اس دپوت کا لوکیشن کسی کو پتا نہیں چل پائے گا اس طریقے سے اس میں سسٹمز لگائے گئے یعنی جہاں بھی ہوگی یہ معلوم نہیں پڑے گا اسے دوسری طرح پہ دیکھیں آپ اوپر اگر ٹاپ پہ جو ایک بار راڈار لگا ہوا ہے اس راڈار سے پورے اس سپ کا پورا کنٹرول کیا جاتا ہے کہ سپ میں کہاں کہاں کیا ہے اس حساب سے اس کا پورا کنٹرول ہوتا ہے آئین ایس ایمپال جو کی نارتھشٹ کے نام پر سہر کے نام پر پہلی بار رکھا گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس راکٹ لانچر کی بات کریں براموس بیسائل کی بات کریں یا پھر یہاں پر جو چوپر ہے وہ لانچ ہو سکتا ہے یا وہ یہاں پر روک سکتا ہے تو تمام ایسی تمام سبدھاؤں سے اور اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ بسو کا ایک ایسا یہ آئین ایس ایمپال بنایا گیا ایسا ہی دوپود بنایا گیا جہاں پر تمام ایسی سبدھائیں ہیں اور اس سبدھاؤں کے جریعے ہی یا اس تمام آدھونی کی کرن کے جریعے ہی دوسمنوں کے چھکے شوٹنے سوابھاوک ہیں اور اسی لئے انڈیا نوج آپ کے لئے خاص طرح سے دکھا رہا ہے تصویر علاقہ لائے کہ کس طریقے سے آپ دیکھیں گی لگاتار آپ کوم اور بھی اس کے خاص تصویریں اور بھی دکھائیں گے آپ دیکھتے لئے لگاتار انڈیا نوج تو ہمارے ساہیوگی اب شیخ آئین ایس انفال میں اس جگہ بھی پہنچے جسے ٹیکنیکل روم کہا جاتا ہے یعنی اسی جگہ سے پورے جہاز کو کنٹرول کیا جاتا ہے ٹیکنیکل روم کے سینئر انجینئر سلیل امام نے بتایا کہ اس وارشپ میں پورے اوارل کا دھیان رکھا جاتا ہے اور اسے دپوت کا نرمان پورے اوارل کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا گیا ہمارے ساہیوگی اب شیخ نے سینئر انجین سلیل امام سے خاص بات چیت کی برسالی دپوت جس کا نام ہے آئین ایس انفال جو اب کمیشن ہو چکا ہے نیوی کی بیڑے میں سامل ہو چکا ہے ہم اس کے اندر موجود ہیں لگاتار آپ کے دکھا رہے ہیں کہ اکرکار اس یدھپوت کا دکھا رہے ہیں کیا کیا ہے اور یہ ایک دو ڈک نہیں تیرہ ڈک کا ہے یعنی قریباً آٹھ اوپر اور چار نیچے اسے قریباً تیرہ ڈک کے آس پاس اس کا ہے اور اس کی نیچے آپ جائز سے بات ہے کہ تمام مصنیری ہوتی ہیں اور اس پکت ہم موجود ہیں مصنیری کنٹول روم میں جہاں سے پورے مصنیر کیا جاتا ہے یعنی کہیں کہ جہاز کو پورا کنٹول کیا جاتا جہاز کی سپیڈ کتنی ہوگی کیسے چلتی ہے کیا کیا اس میں تمام مصنیر لگی ہوئی ہے وہ تمام چیز اسی روم سے کنٹول کی جاتی ہے جہاز جو دھڑکن اگر سب کیا کہیں گے جائز بات ہم اس جگہ موجود جو کسی کی دھڑکن ہوتی ہے اور یعنی اس دھڑکن میں کیا کیا ہوتا بتائیں اس روم میں سینئر انجینر روم جو ڈپارٹمنٹ کے ہمارا راشن ہے اس کو ٹھنڈ رکھنے کے لیے ریف پلانٹ ہو یا باقی جتنے بھی اوکزلری سسٹم ہوگئے ڈیوی سوگے انسینیٹر ہوگئے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے مشینریز رہتے ہیں سب کا سارا کنٹرول سے ہی ہوتا ہے یہ شپ کی سب سے بڑی خاص بات ہے کنٹرول سسٹم ہے انڈین جیسی الانٹ نے بنائے ہو ہے آپ ایک پوزیشن سے ہی جتنے ریموٹ میں جتنے مشینریز لگے سارا کنٹرول اور پھر مونیٹرنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کی جو مشینریز اس کے پر بتاتے بھی رہیں دیکھنا چاہیں گے کی 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 سکتے نوٹ سے زیادہ کی سپیڈ اچیف کر سکتی ہے شپ ایک سو بیس ٹن ہر دن پینے کا پانی بنا سنے کی چھمتا رکھتا ہے اس کے جو ایسی پلانٹ ہے آپ کو کسی بھی ویدر میں اتنا ہی ٹھنڈا موسم آپ کو پروائیٹ کرے گا یہ شپ مارپول کنپلائنٹ شپ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز باہر نہیں پھیکتے ہیں اور ہم اپنے مری ٹائم جو انوارمنٹ ہے اس کو بہت ملٹ کر رہے ہمارے سم اندر میں اتنا زیادہ کچڑا ہو گیا ہے کہ وہ وہ مر جا رہے ہیں اس لئے بہت ضروری کب تک یوز کر سکتے ہیں کنے دن تک سمدر میں آپ رہے سکتے ہیں چھمتا کتنی ہوتی ہم 940 ٹن آف فیول کری کرنے کی چھمتا ہے اس شپ 145 ٹن آف فریش وارٹر ہم کری سکتے ہیں ہم ہر دن 120 ٹن بنا بھی رہے ہیں اگر آپ نورمل سسٹین بولے تو ہم کری کرتے ہیں اپنے ساتھ اس کے لیے سیپریٹ فیول کری کرتے ہیں ہر چیز کو ہم کسی بھی درگٹنا کا سیچویشن میں سمدنگ سنشیپ میں اگر کہیں تو امفال ایک چلتا پھلتا سمارٹ سیٹی جو اپنی الیکٹرسی پروڈیوز کر رہی ہے اپنا خود کا پانی پروڈیوز جو ابھی ابھی نیوی کے بیڑے میں سامیل ہوا ہے اور اس وقت ہم اس جگہ موجود ہیں جہاں پر پورے سیپ کو کنٹرول کیا جاتا ہے بریج کا مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جوڑنے والا جو ہم بات کہتے ہیں وہ بریج اور اس بریج پر اس وقت موجود ہیں جو کہ نیوی میں کسی بریج کہا جاتا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں پر نیوی کے آفیسر موجود ہیں جو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ بریج کا کام ہوتا ہے ہم اس روح میں موجود ہیں اس کا کام کام ہوتا ہے خاص سے بتائیں گے آنسو جی آپ بتائیں کی کام ہے جی سے بات ہم اس مین جگہ پہ موجود ہے جیسے بریج کہا جاتا ہے ہمارے بریج میں نیویگیشن کمیونی کمان ڈیسیجن کے بہت سارے اکیپمنٹ موجود ہوتے ہیں جی جگہ سے ہی آف سر آف دو وچ جن کے پاس جہاج کا چارج ہوتا ہے سیفٹی ہوتی ہے ڈیسیجن لیتے ہیں جہاج کس دشا میں لے جانا ہے جہاج کس دشا میں موجود موجود اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے سٹیرنگ پوشت ہے جہاں پہ ہمارے کارٹر ماسٹر بیٹھتے ہیں آف سر آف وچ آردر دیتے ہیں کس دشا میں جہاج کو لے جانا ہے اس طریقے سے کارٹر ماسٹر اس دشا میں ویل دیتے ہیں اور جہاج اس طرف مر جاتا ہے اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو ہمارے پاس نیویگیشن ایکوپمنٹ آویلیبل ہے جو جس کو ہم ایک ڈیس بولتے ہیں جس میں ہمارے جہاج کی پوزیشن ہمیشہ ملے گی بہت سارے نیویگیشن ٹولز آویلیبل ہے جس سے ہم نیویگیشن میں ہلپ ہوتا ہے یہ ہمارا ریڈار ہے جس میں جہاج ہمیں سمموندر میں جو دوسرے ویسلز ملتے ہیں ان کو ٹریک کرتے ہیں اور ان سے ہم کولیزن آوائیڈنس کے لئے اس کو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہمارے انٹرنل کمیونکیشن کے کوننگ سسٹم ہے اگر ہمیں بریج سے کسی اور پوش پہ بات کرنی ہے لائک مشینری کنٹرول روم یا آپ روم تو ہم ان کوننگ سسٹم کے تھروں ان سے بات کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے ایکسٹرنل کمیونکیشن والے ایکوپنٹ ہے اگر ہمیں کسی اور جہاج سے بات کرنی ہے یا شور آثوریٹی پہ بات کرنی ہے تو ہم یہ ایکوپنٹ یوز کر کے ان سے پتہ چل جاتا ہے یعنی ایک تو جو آپ کا مین بھاگ ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن جو کہتے ہیں آپ کا مسینی روم جو تھا ٹول روم جس جہاں سے پورے جہاز کنٹرول کری جاتا لیکن یہ بریج کافی اہم حصہ ہوتا ہے یہ جہاں سے orders دیے جاتے ہیں یہ ہم یہ پہ دیکھ سکتے کہ ہمیں پورا view آویلیبل ہے تو navigational safety جہاں کی سیفٹی یہ ہی ہوتی ہے اور اس آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے بلکل جو ہمارے بھاؤ بھاؤ جی کہ کس طریقے سے آپ دیکھ کہ یہ پر آپ پوری طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سندر دیس سے دکھائی پڑتا ہے یا تصویر آپ کو دکھاتے چلوں گا دیکھیں کہ اچھی تصویر یا میں اس وقت ہر چیز دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کر لگاتار کمان دے سکتے ہیں اور کمان دینا مطلب ہو جاتا ہے کی پوری طریقے سے تو اس کے بارے میں جو آپ چیئر لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں اور اس کے کیسے آپ کا پوزیسنگ ہوتا ہے اور کیا یہ ہمارے کی چیہر ہے کمان ڈیسیزنگ بیٹھتے ہیں یہ ہمارا مفد ہے ملٹی فرکشن ڈسپلے جو میں آپ باقی سسٹمز دکھا رہا تھا ان سب کی کمان پچھر یہاں بھی آویلیبل ہے سو کمان آف سا سامنے دیکھتے ہوئے اور سسٹمز ساری انفرمیشن لے کمان ڈیسیزن لے سکتے ہیں جو آپ یہ دیکھ رہے یہ ہمارا ڈسی سی ڈیوی ہے جن کے سارے فیڈ آف سکتے آپ کون سی ڈیوی دیکھ آف یہ بہت بڑی بات آیا آپ نے آنی سی ڈیوی بھی یعنی کئی پر بھی کوئی چیزیں اور جتنے بھی یو دو پوت آیا تھے اس سے کیوں الگ ہے کیونکہ واسطوں میں اس کی بہت بسیستائیں ہیں اور بہت الگ طریقے سے یہ بنائے گیا ہے سوڈیشی یو دو پوت آئینیس انفال پر ایک بار میں قریب تین سو نوسینک سوار ہو سکتے ہیں نوسینک کی اس پر موجود گی تیہ کرتی ہے کہ آئینیس انفال کتنا بہترین جہاز ہے موجود ہے آئینیس انفال جو یو دو پوت ہے اس کے سیلرس گیلی میں گیلی مطلب جاہی سے بات ہے کہ ہم جو عام بھاسا میں کہتے ہیں کیچن لیکن یہاں پر سپ میں یو دو پوت ہوتا ہے نیوی میں گیلی کہا جاتا ہے اس گیلی موجود ہے جہاں پر آلی سان کھانا بنتا ہے جو جاہی سبات ہے آج کی آدمی جمانے میں جرورت ہے آپ دیکھیں کہ آٹا گتھنے کی یہاں کھانے جہاں پر کچھن کی آلی گیلی کہا جاتا ہے کیا خاص ہوتا ہے یہاں پر کس طریقے سے تمام جو ہمارے سینک ہوتے ہیں یا جو نیوی میں آفیسر ہوتے ان کے لئے کیسے کھانا بنتا ہے تو اس کے بارے بٹائیں ہماری جہاج پر this is one of the ایڈوانس گیلی انڈیا نیوی یہاں پر top notch انڈیجینیس ایکوپمنٹ ہیں جو بھارت میں بنائی گئی ہیں اس کے علاوہ cutting edge cooking methods are there and automatic hygiene maintain کنی کے لئے جو انسٹال ایکوپمنٹ ہیں that is also there on board ship اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ایک سیٹ پ ہماری کیالی میں کیپسیٹی اراؤن 350 سیلر سے زیادہ کی تین ٹائم کا کھانا including their snacks and tea پروائیڈ کرنے کی سویدھا اسی ہے یہ automatic چپاتی میکنگ مشین ہے پورا سیٹ اپ جو اراؤن چپاتی جیسے کہ میں نے بتایا کہ کہ اس کو کیا پریز سیٹ پریپریشن table for cutting chopping and everything آ آ این بیش پاریش رائیس بایلی سیٹ مرز یہاں پہ ہمارے گیالی اندکشن رینجز ہیں کیونکہ ہمارا فوکس is مور فور سمار گیالی سو جو دوسری شپ سیٹ ہماری ہاتھ پلیٹس کا یوز کیا جاتا تھا بٹ ان آر شپ we have specifically catered for induction ranges جو ابھی is need of a call in the hour right now that we are going more technical اس کے الابا بھی have griddle plates جو earlier hot deep fat fryers used جس میں oil کا usage بہت زیادہ ہوتا تھا but in آر شپ we have tilting پانس griddle plate so that oil کا use بھی کم ہو اس کے علاوہ so that this entire setup can give you variety and quality of food plus human capital job کی کام کرنے والی جو workforce سکا لاغت کم ہو so that کیونکhi earlier اس TDS job کے لیے کافی لوگوں کی ضرورت پر دیتی but now in my galley you we are ready to get the things